روزہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع سے روکنا یا یہ کہہ لیجئے کہ حلالِ رمضان سے لے کر حلالِ شوال تک دن کے اوقات میں یعنی طلوع فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک طلوع فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک حلالِ رمضان سے لے کر حلالِ شوال تک دن کے اوقات میں طلوع فجر صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع و صحبت سے رکنے کا نام روزہ ہے لیکن عبادت کی نیت سے اگر کسی کے باڈی کی ضرورت ہو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم کو سال بھر روزہ رکھ رہا ہے ہم فرضیت کے اعتبار سے نہیں رکھ رہے ہیں اپنے باڈی کی ضرورت کے حساب سے رکھ رہے ہیں ہماری عادت ہے اپنے جسم کے پروٹیکشن کے لیے رکھ رہے ہیں یا لوگوں کی دیکھا دیکھی رکھ رہے ہیں یا لوگوں کے تنز اور تاریخ سے اور ملامت سے بچنے کے لیے رکھ رہے ہیں یہ روزہ رہی ہوگا عبادت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا آپ کو اب وجوب کے معنی فرضیت کہ جس کے ترک پر گناہ لازم آتا ہے گناہ کبیرہ واجب جس کا کرنا ضروری ہو اور جس کا چھوڑنا حرام ہو اور الحمدللہ روزہ کی فرضیت قرآن سے سنت سے اور اجماع امت محمدیہ سے ثابت ہے جو اس کی فرضیت کا انکار کر دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اسلام کے پانچ بنیادی اہم ارکان میں سے ایک لک روزہ ہے نبی جس نے فرمایا اسلام کے پانچ ارکان ہے آپ نے چوتھے نمبر پر روزہ کا ذکر ہے اسلام کی بنیادی حدیث جبریل میں بھی جبریل امیر علیہ السلام نے پوچھا حضرت امیر خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سعی مسلم میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے اسلام کا جو ڈیفنیشن بتایا یہ بتایا پانچ چیز بیان کے اور قرآن مجید میں فرضیت کی ذریعہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب آلیکم اس سیامو کما کتب آلہ الذین من قبلكم لعلکم تتقو تو روزہ فرض ہے واجب ہے اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خالی جائے